کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹھیں ہیں اتنی سستی ہوگی تھی کہ ہر دوسرے دن کوڑ میں پیچھ ہوتی تھی اور تیسری دن کے ویمان مانگے جاتے تھے ہماری خواتین چھوڑے نا ہماری خواتین کو چھوڑے آپ بات کرنے کے لیے تمیز تو پہلے دکھائے نا آپ کیا چاہتے ہیں سب کے بچوں ہمیں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اس ملک میں کوئی بھی نہ رہا پیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسا بہت ہے ہم لگا سکتے ہیں یہ شو بازیاں کر سکتے ہیں اگر آپ شرم یا غیرت والے ہیں تو آپ کو اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ کو کھڑے ہو کے سپورٹ کریں اور دو دن شادیوں کو تو ویسی کنڈیم کرنا چاہیے کیا پتہ اگلی کا موڈ کاب ہو جائے ان کو کل کو ان کے اگلی نہ آجائے تو یہ ایسے کیس نہیں ہے جن پہ آپ کہیں کہ جی مطلب گھس گئی مجھے تو حیران گی ان لوگوں پہ جنہوں نے ان کو پنجاب پہ مسلط کیا گی کیا مطلب نکلی ہروین اور گھس گئی مطلب کیا یہ محلے کی کمیٹی والی آنٹیاں آپ نے پنجاب پہ مسلط کر دی ہیں جان بخشیں پنجاب پہ جی میری تو پیشی تھی نا جی میں تو اپنی پیشی کے لیے گئی بھی تھی مجھے پتہ چلا یہ ہوئی دج جبال جاجہ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا مہتبہ ان کو جھوٹ بولنے کے وہ اتنا پکا مو بنا کے جھوٹ بولتی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی اچھا ہوتا اگر وہ نام لیتی تو پھر میں جد صاحب سے بھی کہتی کہ وہ بھی ذرا ان پر کنٹیمٹ آف کوڈ کر رہے ہیں اور پھر میں بھی ایف آئی ہے جاتی جب آپ کو پتہ نہیں کوئی بات تو آپ کیسے کھڑی ہو کے اس پر رونا پٹنا ڈال سکتی ہیں میں نے تو کوٹ روم میں میری پیشی تھی اپنی پیشی پہ گئی تھی وہاں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور دوسرا وہ پیچھے تو بچاریوں کو کوئی کام جو کرنے کو نہیں ہے تو یا تو سارا دنوں نے بیٹھ کے ویڈیوز بنوانی ہوتی ہیں لوگوں کے خلاف بک بک کرنی ہوتی ہے ان کی میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی وہ چڑھا چڑھا کے بازو جاری تھی اور مار رہی تھی جو بھی آگے آرہا تھا تھپڑ صحیح آرہے تھے پولیس والوں کو یا بارڈنز کو تو میں چاہوں گی اتتہر صاحب اس پہ بھی ذرا ایک پریس کانفرنس کریں میں دیکھنا چاہوں گی کہ ان کی اپنی پارٹی خواتین کے لیے اور دوسری پارٹی خواتین کے لیے تہذیب تربیہ تو ان سب کا کرائیٹیریا سیم ہی ہے یا ان کی اپنی پارٹی خواتین کو معافی ہے اگر میں نے ایسے کسی پولیس والے کو مارا ہوتا تو میرے پہ چودہ پرچے عورتیں دہشتگردی کے تو وہ بی بی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ مار رہی تھی اور میں ان کا ایک اور انٹرویو پہ سن رہی تھی اگر ہمارے لیڈر کو کچھ کا تو ہم لوگ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے ہمارے بھی بولنے پہ ہم پہ دہشتگردیوں کے پرچے میں جو آپ پہ نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے لیڈر نے ایسے کام کیے نہیں ہے وہ ایک تو یہ ایسی گھٹی ایسی چیزیں ہیں اس میں ہم کسی کسی کی پارٹی کسی عورت کے لیے بھی اس کو بلکل سپورٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ تو بھی غلط ہے ان کے ساتھ تو بھی غلط ہے دیکھیں ابھی جیسے اس بچی کو بھی پکڑا ہویا عروبہ کو میں اس کو دیکھ کے حران ہوگی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ آپ ان کی ماں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جیسے سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی اندر ایلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی وٹس اپ گروپ کے میمبر تھے ایک چھوٹا بچہ پکڑا ہوئے لڑکا چھوٹی سے عمر کا لڑکا ہے اور ایلیگیشن سننے کے ابھی وٹس اپ یوز کرنا بھی گناہ ہوگی ہے اس ملک میں کوئی سوشل میڈیا کا پیج کی ایڈمن تھی تو اس کو اٹھا کے لے کے آگئے ہیں اور تب شرم کر جائیں آپ نے کتنا اور ظلیل ہونا ہے کوئی تھوڑی بہت عزت رہنے دیں کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹی ہیں اتنی سستی ہوگی تھی کہ ہر دوسرے دن کوڑ میں پیچ ہوتی تھی اور تیسری دن کے ریمان مانگے جاتے تھے دہشتگردیوں کے پرچے ہو جاتے تھے کوئی تھوڑا خوفے خدا کریں مجھے تو ان کے گھر والوں پیہ رہا تھا آپ کے گھر کی خواتین آپ کو نہیں کہتی ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن بات چیت کی ضرورت نہیں ہے میں تو ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گی وہ اندھے ہیں جن کو عوام کی محبت نظر نہیں آتی خان کے لیے آپ لوگ خود ذہنی معذور ہیں جو آپ لوگوں کی مرضی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتتمیز ہیں اگر آپ کو لوگوں کی رائے کا اعترام نہیں ہے تو مطلب آپ اتنی عوام کو اپنے اشاروں پر نہیں نچاہ سکتے ہیں آپ کو اس کو سمجھنی پڑے گی یہ بات زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا اگر لوگ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چننا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے اس کا آنا یہ غیر قانونی نہیں ہے آپ کیسے ان پر کتنے پرچے کر لیں گے اور پھر کیا ہوگا آنا اسی نہیں ہے دیکھیں جہاں بھی دیکھیں گے مجھے آپ اچھا کاسا چھوڑ مچاتے ہی دیکھیں گے آپ بے بکر ہے جی ہماری خواتین چھوڑے نا ہماری خواتین کو چھوڑے آپ بات کرنے کے لیے تمیز تو پہلے دکھ کوئی آفت آئی ہے سب سے پہلے امداد لے کر پہنچی ہے آلیہ حمزہ کو دیکھیں تین بیٹی ہیں اس کی ابھی تک جیل میں ایک بیٹی اس کا ویٹ کر کر کے باہر چلی گئی ہے دوسری کہتی ہے میں نے بھی یہاں باہر جانے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سب کے بچے ہمیں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اس ملک میں کوئی بھی نہ رہے آپ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا خواتین کے ساتھ وہاں جیل میں ایک عورت تھی جس کی تین سال کی بچی تو اس کو پ درد سے اس کے بھائیوں کو سامنے کھنچ کرے کر آئے فائزہ کو انہوں نے اتنا مارا لیبرٹی میں کہ میں دیکھ کے شوق رہے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میل پولیس اس طرح خواتین کو مار سکتی ہے فہمیدہ بیگم تھی جیل میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی دس مینے جیل میں رکھا ہے انہوں نے مطبع سمیہ آسد تھی ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا دوسری بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس ڈر سے ڈیٹ فکس کر دی کہ پتہ نہیں مجھے زمانت ملتی نہیں ملتی تمہارا بھی رشتہ نہ ٹوٹ جائے مطبع ایسے سے حالات اپنے عورتوں کے ساتھ کی ہیں کسی کو کچھ سکھانے پڑھانے ذہن ساتھ کی ضرورت بچے گی کچھ اپنی حرکت ہے تو ٹھیک کرے نا بات چیت کرنی ہے کیا کرنی ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی آویس بات ہے نا یہ تو یہ تو کچھ اپائی رہی نہیں گیا کہ ٹارگٹ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے یہ تو اب دو سالوں میں صاف پتہ چل گیا ہے ہر کوئی نکلتا ہے دھرنا کرتا ہے اپنی جلسے کرتے ہیں مارچز کرتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا پی ٹی آئی صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ ہم بائیڈ نکلنے لگیں بان فورٹی فور لگ جاتا ہے یہ تو کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ جب آپ کتنے کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر آپ محبتوں کی امیدیں ہمت رکھیں پھر آپ بادچیت کی امیدیں نہ رکھیں پھر آپ نفرت کی امیدی رکھیں کیونکہ یہ سب دیکھیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی کچھ سک ہوں گے کل کو اس ملک کے لیے کیا کریں گے پھر دیکھیں پارٹی نے تو اتجاج تو کیا کرنا ہے ہر دوسرے دن تو آپ دس بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں ساری پارٹی تو ان کے پیچھے بھاگری ہوتی ان کو چھڑانے کے لیے خواہ تین تک نہیں چھوڑے مجھے پوچھتا تھا میں کہتی تھی نہیں بھئی ہم صوبہ بتائیں گے ہم نے کیا ایف آئی آر کی یہ کب ہوتا تھا مدب ساری رات بچی بھی کہتی میں پوچھتی رہی ہوں کہ مجھے کس کیس میں پکڑ رہا ہے کہ ایف آئی آر دکھا دیں اس کو بھی نہیں بتا ہے پیسہ بہت ہے جی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے ہم لگا سکتے ہیں یہ شعبازیاں کر سکتے ہیں ہم خاندان پہ ہی جاتے ہیں بندہ اپنے میں تو اسمبلی میں بھی ان کی سپیچ دیکھے ہران ہو رہی تھی کہ جیسے چھوڑے بچے نہیں ہوتے میں نے اب وہ بھو دیکھیں کمپیٹر میں گئی نئی گیم لیپٹوپ ایک نئی گیم ڈاؤنلوڈ کر لی ہے وہ دیکھیں سپیکر صاحب وہ دیکھیں سپیکر صاحب بھئی جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گی اپتہ بھی اتنا اچھ لیں نا کمپیوٹر پہ تو آپ مجھے لیپٹوپ پکڑا دیں میں دس آپ کو سو ایک دن میں پلان بنا کے دے دے تو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ جب وہ تو کریں نا سارا پیسہ تو آپ اپنی ایڈورٹسمن میں لگا رہی ہیں اور اس سے آگے آپ نکلیں باہر نکلیں لوگوں کا اپنی اصلیت پتہ ہے جتنے مرضی اشتیار لگا لیں آٹھ فرمی کو عوام نے ان کو اچھا خاصہ دو تو ان کے بعد ان کے باس کام آپ صرف گلیاں دونے والے ہی بچتا ہے جی میں نے تو پہلے بھی الیکشن لڑنا تھا میرے تو یہ کیس میں تو پیپر اپرووب نہیں ہونے دیتے تھے مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑا سپریم کورٹ تک ہم نے فائٹ کیا اس کیس کے لیے لیکن وہ اکسپٹی صرف آٹھ دن پہلے ہوئے تو اس وجہ سے رہ گئے انشاءاللہ آگے تفاہ گئی ہو